پاکستان میں اس وقت 20 لاکھ سے زائد مرگی کے مریض پائے جاتے ہیں اور دنیا میں 10 کروڑ سے آدھر لوگ پائے جاتے ہیں اور مرگی کی اچھی دوائیاں ایسی آ گئی ہیں کہ جس سے مرگی کا بہترین علاج ممکن ہے لیکن انفورچنیٹلی ابھی بھی تقریباً 80 فیصد مرگی کا مریض ایسے ہیں جو وہ دوائیاں استعمال نہیں کر رہے ہیں اور اس کی ایک بڑی وجہ اویرنس کا اور آگاہی کرنا ہونا ہے والدین کو اس بات کا پتہ نہیں ہوتا کہ یہ مرگی کی بیماری ہے لوگ ابھی تک سمجھتے ہیں کہ کوئی جن ہے بھوت ہے سایہ ہے یا کوئی نفسیاتی بیماری ہے اور اس کا علاج نہیں کراتے لیکن اگر اس کی صحیح تشخیص ہو جائے اور صحیح علاج ہو جائے تو یہ وہ لوگ ہیں کہ نارمن لائف گزار سکتے ہیں ان میں ڈاکٹرز بھی بن سکتے ہیں انجینئرز بھی بن سکتے ہیں پروفیسرز بھی بن سکتے ہیں پی ایش ڈی بھی کر سکتے ہیں کھلاڑی بھی بن سکتے ہیں اور یہ کہ سارے کے سارے کام لوگ کر سکتے ہیں وہ جو لڑکیاں جن کو اپیلیپسی کی بیماری ہوتی ہیں ان کو شادیاں ہو سکتے ہیں ان کے بچے ہو سکتے ہیں اور اس میں کوئی پرابلم یا کامپلیکیشن نہیں ہوتی ہے اس لئے آج کے دن ہم اس لئے مخصوص کرتے ہیں کہ پورے معاشرے کے اندر یہ میسیج پہنچائے جائے کہ اگر کسی کو اپیلیپسی کی بیماری ہے تو یہ کوئی چھپانے کی بدنومائی کی بات نہیں ہے بلکہ اور بیماریوں کی طرح یہ بھی ایک بیماری ہے کہ جس کا علاج ممکن ہے اور جس کا اگر پروپر علاج کر لیا جائے تو اس کے نتیجے میں نارمل لائف گزاری جا سکتی ہے اور آج اس دن کے موقع پہ پورے معاشرے کی طرف سے ہم مرگی کے مریضوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ اپنی بیماری کو چھپائیں نہیں بلکہ اس کا علاج کرائیں اور اس بیماری کے ساتھ ایک نارمل لائف آپ گزاری ہیں یہی پیغام ہے جو عالمی یوم مرگی کا ہے اور پرپر دیکھا ہے پوری دنیا کے مرگی کے مریضوں کے لیے